آپ لوگ کی انپوٹ ہوگی میں آئیل ایف کا بڑا شکر گزار ہوں آئیل ایف کی وجہ سے شاید آگنا یہاں پہ ہیں کیونکہ پورے پاکستان میں بھی اور پورے ہمارے پخترخواہ میں بھی ہمارے اوپر جو حالات بنے ہوئے تھے تو اس میں ظاہری بات ہے پیشر کی وجہ سے بہت سے اکلا جو آئیل ایف سے متعلق نہیں تھے وہ کیس لینے سے گریز کرتے تھے کیونکہ یہاں پر تو لوگ اس سوپر بھی ہاتھ ڈالے جا رہے تھے تو اس حالات میں میں نے یہ دیکھا کہ آئیل ایف نے جیسر کی کیس لڑے اور جیسرہ میں خود اب میری ڈاکومنٹ بھی آئیل ایف نہ ہوتی تو جمع نہ ہوتے اس کے بعد اگر جو مجھے نشان ہے وہ بھی نہ ملتا کیونکہ انہوں نے تو نشان بھی ختم کر دیا تھا میرے ڈاکومنٹ بھی ریجیٹ کر دیا تھے تو یہ عدالت کے ذریعے ہی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اگر یہ آئیل ایف کی ٹیم نہ ہوتی وہ کلان نہ ہوتے ہیں ہمارے اور ایک ہمارے صبح میں اس طرح ہمارے جائز صاحبان نے میری ڈاکومنٹ بھی فیصلے کر کے اگر یہ سسٹم کو اس طرح نہ سٹریم لائن کیا ہوتا تو آج میں یہاں پہ نہ ہوتا میں تو شاید امیدوار ہی نہ ہوتا میں تو ریجیٹ ہو چکا تھا آروہ صاحب سے میرے تو قضاء سے ریجیٹ کر دیا گئے تھے تو عدالتوں سے ریلیف پھل کے آج میں یہاں پہ ہوں تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ان عدالتوں کی سسٹم کو اور ان کو سٹرنگٹین کروں یہ میرا فرض ہے انشاءاللہ اور آپ بالکل میں فکر رہے ہیں آپ بیٹھ جائیں آپ کے یہ جو مسائل ہیں کلپ آپ کو بتا ہے کہ جب میں بات کر لیتا ہوں تو پھر وہ بات انشاءاللہ اللہ تعالی مجھ سے پوری کراتا ہے آپ کا ایک کلپ بھی ڈن ہے آپ کا یہ جو سولہ سسٹر میں یہ بھی ڈن ہے آپ کی گرانٹ بھی ڈن ہے آپ کے بندے آپ ہی کے مرازم ہو کے انشاءاللہ یہ بھی ڈن ہے اور درابینوالا جو آپ کا کم رہے ہیں تو وہ بھی ڈن ہے آئیلیف کافیت میں اپنی جیب سے بناوں گا بھائی یہ نہیں ہو سکتا آئیلیف کافیت میں ازادی بیداری ہے وہ میں آپ کو بنا دوں گا لیکن میں سرکاری پہلے سے نہیں بناؤں گا اور میں ڈھیل سے بناوں گا کیونکہ آئیلیف ہماری پارٹی کے ایک وہ ہے اور میں آپ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ لوگوں کے ذہنے بڑی کنفیشن ہوتی ہے میں آپ کو یہاں پہ گرانٹی کرتا ہوں اس بات پہ کہ باتیں کرنا آسان ہے کسی پہ ترقید کرنا آسان ہے ثابت کرنا مشکل ہے اگر کوئی بھی یہاں پہ ثابت کر لے کہ وہ یہ کل نپرسوں میں جرسہ کیا ہے اس میں کسی بھی ڈھیان کے میک میں نے ادر دین کے پانی کے لیے وہ تو ظاہری بات ہے ذمہ داری ہے پورا کرنے کے لیے اگر کوئی پانی کے وارٹر باؤزر دیا ہوگا ورنہ بیسیرے چیف منسٹر میرا کوئی بھی پورام سرکار اس کو فان کرتی ہے لیکن جو کہ ہمارے پارٹی کا پورام تھا وہ ہماری پارٹی ایس طریقے انصاف میں وہاں پہ کر رہا تھا تو نہیں وزیرعالہ سے ٹریٹ اور نہیں کوئی سرکاری یہ تمام جیتاں بھی بندوبست تھا یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ہماری پارٹی نے کیا ہے ہم نے کیا ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ عوام کے ٹیس کے پیسے کے اوپر ہم اپنی وہ چیزیں کریں جو بیسی کے لیے عوام کے ٹیس کا پیسہ نہیں بنتا کہ اپنے اوپر لگائیں تو انشاءاللہ یہ کچھ چیزیں ہیں ہم انشاءاللہ ملکے کریں گے اور میں آپ کو ایک ہی دلاتا ہوں کہ ہمارا صوبہ جو ہے اس کے حقوق کے لیے مجھے آپ کی تھوڑی ہیلپ چاہیے کیونکہ ایک تحریک ہے جو میری پارٹی کی تحریک ہے میرا ایک نظریہ ہے میری ایک سیاسی وابستگی ہے میرا ایک لیڈر ہے وہ تو جو میرے پارٹی کے لوگ ہم کے ساتھ ملکہ ہم نے کرنا ہے لیکن ایک تحریک یہ ہے کہ جو ہمارے صوبہ کے حقوق ہیں جو ہماری نسلوں کے حقوق ہیں تو اس حقوق کے لیے میری پوری کی پوری آپ کو گزارش ہے کہ آپ لوگ اس پر کمس کا میرا ساتھ دیں کیونکہ یہ جو نظام چل رہا ہے کہ جی مجھے اپنا پیسہ بھی نہ ملے سستی ترین بجلی میں دے رہا ہوں سستی ترین بجلی دینے کے بعد میں مہنگی ترین بجلی خرید رہا ہوں اس کے بعد بھی مجھے بجلی نہ ملے پھر میں کہتا ہوں کہ میرے واجبات میں سے کٹو دی کر لو میرے لوگوں کے حالات نہیں ہے پیسہ دینے کے ایک سو دس سرب کا خسارہ ہے سال کا پندرہ سو دس میں سے سال کا ایک سو دس سرب کاٹ لو کاٹ کے میں اس وقت تک چیزوں کو ٹھیک کروں گا اپنا پیسہ دے رہا ہوں اور پھر بھی نہ مانا جائے تو میرے خیال میں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے یہ نظر وقت پھر بدماشی ہے تو اگر ہم زیادتیاں برداش کریں گے بدماشیاں برداش کریں گے تو یاد رکھیں یہ لوگ یہ سسٹم کال کو ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہی کرے گا ان کے بچوں کے ساتھ بھی یہی کرے گا تو ہم نے نہ غلام بننا ہے نہ اپنے بچوں کے لیے ایسی کوئی صورتحال چھوڑنی ہے کہ وہ بھی غلام بنے رہے ہیں ہم نے آزاد ہو کے اپنا حق مانگنا ہے اور اگر ہمیں حق نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم جانور ہیں انسان نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے ادھر بھیجا ہے تو ہمارے میں بہت زیمداریاں دی ہیں اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مربانی ہے کسی بھی طرح سے اس سے اس طرح کے ہی سخت سوال بھی ہوں گے مجھ پہ ایک زیمداری ہے میں اس کو اس طرح جواب اس طرح سے مجھے دینا پڑے گا اسی طرح آپ پہ بھی کچھ زیمداریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ لوگوں سے سپیریر بنایا ہے آپ مکلاں ہیں آپ کتنی ایگزیمشن ہیں بہت سے چیزوں میں آپ کھڑے ہو کے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق لوگوں کو ریلیف دلاتے ہیں ہتگڑی کی چابی لگتی ہے ایک قانون کے تحت صرف کھولنے کا اختیار کسی وکیل کے پاس ہے کہ وہ کیس کا ٹیسٹ کرنے کھلوا سکتا ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کے پاس اختیار ہے اس اختیار کو بھی آپ نے استعمال صحیح کرنا ہے ورنہ آپ پہ بھی وہی سوال ہوں گے جو ہم پہ ہونے ہیں تو اگر ہم سارے اپنا فرض صحیح طریقے سے ادا کریں اور اس لیے ادا کریں کہ اپنی میں کے لیے نہیں اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کے لیے سوچیں علاقے کے لیے سوچیں انشاءاللہ تو یہ تمام مسائل حیل ہیں آخر میں میں آپ لوگوں کو ڈی ای خان کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی ای خان کے لوگ بالکل پریشان نہ ہوں اس چیز پہ دو میک میں ہیں ایک بابڈا ان سے میری پرسو بات ہوئی تھی جو شیڈنگ کے حوالے سے ان کو ریلیف دینا پڑے گا ایک سوئی ایس اس کے اوپر بات ہوئی ہے اور ابھی فیڈرل گورمنٹ سے پہ کہہ دا اس پر ڈاکومنٹیٹ ایک ریٹرن ایگریمنٹ ہوگا کہ مو زبانی باتیں نہیں چلنی مزید اس پر بھی آپ کی انشاءاللہ صوبے کی انشاءاللہ جنگ ہم لڑیں گے فرانٹ فٹ پہ لڑیں گے اور دوسرے جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں چاہے ڈیئی خان کے ہیں چاہے وہ صوبے میں کہیں پر بھی ہیں انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ عوام کے کام کس طرح ہوتے ہیں اور میں وہ کلاس سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے میری سپورٹ کریں جیسا میں عوام سے کہتا ہوں کہیں پر بھی کرشن ہوتی ہے سٹینڈ لیں کہیں پر بھی کوئی غلط کام کرتا ہے سٹینڈ لیں کہیں پر بھی کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے جو کہ نقصان دے رہی ہے ٹیکس پیئر منی کو آپ سٹینڈ لیں اگر آپ سٹینڈ نہیں لیں گے تو کوئی ایک فرد یا کوئی ایک کیبینٹ یا کچھ ایم پی ایز یا ایمین ایز یہ کام نہیں کر سکتے اصل طاقت عوام ہے اور عوام کی طاقت یہی ہے کہ عوام اون کرے اپنے پیسے کو اپنی حکومت کو اپنے لوگوں کو اور اون کر کے اپنے گھر کی طرح اپنے شہر کو آپ دیکھیں گے پھر اپنے ملک کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ جیسا آپ کے گھر کو آپ ٹھیک معاملات چلا رہے ہوتے ہیں اپنے شہر کی اور اپنے ملک کے بھی ٹھیک معاملات چلانے میں عوام بطاہ ہی کردار ادا کر سکتی ہے میں آپ سب سے ویلکم کرتا ہوں کہ آپ اس چیز میں ہمارا ساتھ دیں میں آپ کے ساتھ ہوں میں کسی اُس بندہ کا ساتھ نہیں دوں گا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں چاہے وہ میرا قریبی ہو چاہے وہ میرا جو بھی ہو چاہے وہ جیسا طاقتور ہو میں کبھی بھی کبھی بھی زیادتی کرنے والے کا ساتھ نہیں دوں گا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تو زیادتی جس سے ہوتی ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ سب میرا ساتھ دیں گے آخر میں پھر آپ سب کا بہت شکریہ آپ کو مبارک بعد اور جو باتیں میں نے کہی ہیں اس کے جو بھی لیگل چیزیں ہیں بھیجنے کی وہ آپ انشاءاللہ سب موجود ہیں آپ سب موجود ہیں آپ پر آپ بیٹھ جائیں آپ بھیج دیں انشاءاللہ یہی اسی بجٹ پہ ہی گنجائش بہت ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ تمام کام انشاءاللہ کر کے دوں گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ